تو ہلو دوستو ویلکم ہے میرے یوٹیوب چینل ایسے الیکٹیکلز پہ دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جو خراب سیفیل بلب ہوتا ہے دوستو اسے فیکیے مت آپ اس میں آسانی سے ایلیڈی لائٹ فٹنگ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں دوستو اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لاس تک دیکھئے گا بیچ میں اس کی مت کیجئے گا تو چلیے دوستو آج کا ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ کو بھی خراب سیفیل جو بلب ہوتا ہے اس کا کفر آپ یہاں پہ لے لیجئے گا اس کے بعد دوستو اس میں میں 9 وات کا سرکٹ لگانے والا ہوں LED بلب کا اور دوستو یہ جو سرکٹ ہے ڈائریکٹ ایسی سپلائی سے کام کرے گا تو دوستو آج کل سیفیل بلب کا یوز بہت ہی کم ہو چکا ہے کیونکہ اس کے جگہیں LED بلب آ چکا ہے تو دوستو اس طرح سے ہمیں لگانا ہے تو چلیے دوستو اس کی کنیکشن کرتے ہیں کنیکشن دوستو ایک دم سیمپل ہے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں دوستو اسے بنانا دوستو بہت ہی کم بچٹ میں یہ بن جائے گا یہ جو ہماری سرکٹ ہے دوستو یہ مجھے 12 روپے کا ملا ہے دوستو اگر آپ زیادہ پرچیس کریں گے تو آپ کو کم پیسے میں مل جائیں گے تو دوستو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس میں دو پوائنٹ ہوتے ہیں ایک یہاں پہ EL بنا ہوا ہے یہ ہماری لائن کی وائر ہے یعنی فیس وائر آئے گی اور باقی ہماری جو پوائنٹ ہے نوٹرل کی ہے تو چلیے دوستو فٹا فٹ اس کو کنیکشن کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس میں جو وائر لگا ہوا ہے چھوٹا وائر ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ دو وائر فٹا فٹ جوائنٹ کر لیں گے یہاں پہ میں بلیک کلر کا اور ریڈ کلر کی وائر یہاں پہ جوائنٹ کروں گا تو ان دونوں وائروں میں دوستو میں نے یہاں پہ دو وائر جوائنٹ کر دیا ہے اس کے بعد دوستو اسے ہمیں شونڈنگ کرنا ہے جسے کہ یہ مجبوطی سے پکڑ لیں تو دونوں وائروں کو ہم یہاں پہ جوائنٹ کر لیں ہیں اس کے بعد دوستو یہ جو ہماری جوائنٹ ہے آمنے سامنے ہے تو کبھی بھی وائر ہمارا آپس میں ٹچ ہو سکتا ہے تو دونوں وائر آپس میں ٹچ ہونے سے کبھی بھی فالٹ ہو سکتا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے کہ دوستو آپ کو فائر سلیب لگانا ہوگا تو چلے ہم فائر سلیب فٹا فٹ لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ فائر سلیب لے لیا ہے اور اس کو کٹنگ کر لیں گے دو کٹنگ کرنا ہے تو فائر سلیب کو دوستو وائر میں ڈال دیں گے اچھی طریقے سے یہاں پہ اس طرح سے ڈالنا ہے جسے کہ ہمارا جو جوائنٹ ہے وہ ڈھک جائے تو دوستو میں نے وائر اس لیے جوڑا ہے کیونکہ جو وائر ہماری پہلے اس میں لگی تھی وہ وائر چھوڑا تھا تو ہم نے یہاں پہ وائر جوائنٹ کر کے اسے بڑا کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے فائر سلیب لگا لگے فٹا فٹ اس والے وائر میں بھی تو دوستو وائر میں فائر سلیب کو ہم نے یہاں پہ لگا لیا ہے اس کے بعد دوستو ہمیں کنیکشن کرنا ہے تو چلیے دوستو کنیکشن بھی ہم یہاں پہ فٹا فٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ وائر ہمارا تھوڑا بڑا ہے تو اس کی کٹنگ کر لیں گے اور وائر کو اچھی طریقے سے ساف کر لیں گے جسے کی ہمارا جو سوڑنگ ہے اچھی طریقے سے پکڑ لیں تو دوستو یہاں پہ میں کنیکشن کرنے والا ہوں تو کنیکشن یہاں پہ سیمپل ہے دوستو یہاں پہ جو ہماری یلو والی پوائنٹ ہے اس پہ ہماری فیس والی وائر ہو جائے گی اور جو ہماری نیوٹرل والی وائر ہے بلیک کلر کی وہ ہماری یلو والی پوائنٹ پہ ہو جائے گی تو یہاں پہ دوستو وائر کو اس طرح سے اندرہ ڈال لیں گے اس کے بعد دوستو یہاں پہ اس کو ہم شوڑنگ کرنے والے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ والی جو وائر ہے ہماری یلو والے پوائنٹ پہ کنیکشن کی ہیں یعنی شولڈنگ کی ہیں اور جو بلیک کلر کی وائر ہے جو یلو والی پوائنٹ ہے اس پہ آپ شولڈنگ کر دیجئے تو دوستو یہاں پہ ہم نے کنیکشن کر لیا ہے سیمپل ہے کنیکشن اس کے بعد دوستو چلیے ہم اس کو چیکنگ کرتے ہیں تو دوستو یہ جو ہماری لائٹ ہے بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں پہ دوستو آپ کو چیکنگ کر کے دکھائیں گے یہ کام کرتا ہے کی نئی کام کرتا ہے تو یہاں پہ دوستو اس طرح لگانے کے بعد کبر کو ہم پروپر طریقے سے کس دیں گے اکشی طریقے سے تو دوستو اس لائٹ کو بنانے کے لیے ہمیں زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے مل گیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو لائک کرو دوستو کے ساتھ شیئر کرو اگر اس چینل پہ فرسٹ ٹائم آیا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن ہے اسے دبا کر سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن جرور پریس کیجئے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ڈیو کے ساتھ تو پکلی بای